نمسکا دوستو آپ سبی کس ہوگا تھے آپ کی ٹیوب چینل ایک اور لائن پوائنٹ میں دوستو آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ لوگوں کو انٹروڈیکشن ٹو انٹرنیٹ چیپٹر کے بارے میں بتانے والے ہیں جیہاں فرینڈز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کی ڈاٹر انٹری آپیٹر ایجام کا ایڈمیٹ کارٹ ایویلیبل کرا دیا گیا ہے آپ لوگ نے ایڈمیٹ کارٹ آئی ہوپ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا جنہوں نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ایڈمیٹ کارٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ساتھ میں موک ٹیسٹ بھی ایویلیبل کرا دیا گیا آفیشل لنک ایویلیبل ہو چکی ہے آپ کے آفیشل ویب سائیڈ پر آپ لوگ ایگزام دے سکتے ہیں موک ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن مل جائے گا کس طرح سے کوششن آپ سے پوچھے جائیں گے اور کس طرح سے آپ لوگوں کا ایگزام لیا جائے گا کیونکہ آپ کا جو ڈاؤنٹی آپیٹر کا ایگزام ہو وہ سی ویٹی بیسٹ ہے یعنی کمپیوٹر بیسٹ ہے تو وہاں پر آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی تو آپ لوگ موک ٹیسٹ جبور دیجئے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے چینل پر ویڈیو اپ لوڈ ہے کیسے آپ لوگ موک ٹیسٹ دیں گے جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیجئے انٹرینٹ کا سلی بس تو بہت ہی بڑا ہے لیکن ہم مین مین پوائنٹ پڑھیں گے جو کی آپ لوگوں کے ایگزام میں پوچھے جانے والے ہیں ٹھیک تو انٹرینٹ کے کیا کیا پوائنٹ ہم پڑھیں گے کہاں سے کوششن پھٹ اپ ہو سکتے ہیں وہ چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کے افیسے سلی بس کے کورڈنگ اور یہ آپ کا لاشٹ چیپٹر ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کیول کیول ایم سی کیوز آئیں گے جی ہاں انٹرینٹ کا ایم سی کیوز دیں گے اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے لیے موڈل سٹ لے کر آئیں گے پیپر کا جی ہاں فرنڈ جیسے کہ آپ لوگ پتا ہوگا سیسٹی کوششن سارے کے سارے کوششن ملے ہوں گے اس میں بیسی کا کپیوٹر کا ہے بیسی کا ورڈ پروسیسنگ کا سپریٹ سیٹ کا پروزنٹیشن کا اور ساتھ میں آپریٹنگ سسٹم کا اور یہ انٹرینٹ کا سارے کوششن اس میں ملے ہوں گے تو فیلال آپ کو ہم نے ایم سوٹ کے ہنڈڈ کوششن پروائیڈ کر دیئے ہیں ایم س اکسل کے ہنڈڈ کوششن پروائیڈ کر دیئے ہیں بینڈو جس پی کے لگ بھاک سسٹی کوششن پروائیڈ کر دیئے ہیں یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کے تو یہ سارے پی ڈی ایف ایف ایفل ہے اور ہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ویڈیو میں پی ڈی ایف کی لنک کی جگہ اپنا یوٹیوب ویڈیو کا لنک دے دیتے ہو تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کی جیسے کہ آپ لوگ اب یہ تیتیس نمبر کی کلاس دیکھ رہے ہیں انٹرڈیکشن ٹو انٹرنیٹ تو آپ کو اس ویڈیو میں اس کا ہی پی ڈی ایف ملے گا اگر آپ بیس نمبر کی کلاس دیکھ رہے ہیں تو بیس نمبر کے کلاس میں بیس نمبر کا پی ڈی ایف ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے پی ڈی ایف آج کریں اس کے بعد پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کرنے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سا پی ڈی ایف ہے کس کلاس کا پی ڈی ایف اس لیے ہم نے اس طرح سے رکھا ہے ٹھیک تو چلی ہے وہ زیادہ ٹائم نہ لیتے ہو ہے آپ کا سبجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں انٹرون ڈیکشن ٹو انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کو مین مین پوائنٹ بتاتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ہم اس لیے بس پر آ چکے ہیں اور آپ کو انٹرنیٹ کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں تو getting connected to internet internet سے ہم کیسے connect ہوتے ہیں types of internet connection internet connection کے ٹائپ internet terminology اور اس کے بعد understating internet address اور web browser and internet services یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں provide کریں گے اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں پر چچا کریں گے اچھے سمنسن کریں گے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کچھ اپنے طریقے سے تو چلیے فرنس آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں جیسے کہ ہم آپ کے افیسیل بک پر آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے سلیبس کے کارڈنگ ہی جاری کی گئی تھی introduction to internet تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں انٹرنیٹ ہے کیا internet کسے کہتے ہیں تو group of organization is called internet جیہاں فرنس اس کے ایک چھوٹی سی definition ہے جو کہ میں اپنے سرل بھاسا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں فلال یہاں پر بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے بارے میں بتائی گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ ٹائم نکال لیجیگا internet چیپٹر کے لیے تیس منٹر لگیں گے internet چیپٹر آپ کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ objective questions یہاں پر جب theoretical آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں سے questions کون سے put up ہو سکتے ہیں اب تھوڑا internet history کے بارے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 1989 میں arpanet انٹرنیٹ تیار کیا گیا تھا arpanet جسے بولتے تھے انیس سنتر میں سن انیس سپچتر میں انٹرنیٹ کہا گیا جی ہاں فرینڈس اور فرسٹ ٹائم لانچر انٹرنیٹ انڈیا یعنی کہ انڈیا میں فرسٹ ٹائم جو انٹرنیٹ لانچ ہوا تھا 15 آگست انیس سو پیتالیس کو فرسٹ ٹائم لانچ کیا گیا تھا انڈیا میں اور اسے لانچ کیا تھا وی ایسنال وی والا یعنی کہ ویدیس سنچان نگم لانچ لانچ کیا تھا 15 آگست انیس سو پیتالیس کو ٹھیک اب آگے کی بات کر لیتے ہیں فرینڈس اس کے آنر کون کون سے ہیں اس کنٹرول کون کرتا ہے انٹرنیٹ تو آئی اے بی یعنی انٹرنیٹ آرکیٹیکچر بورڈ جس کے تحت دو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی آنر نہیں ہوتا اگر آپ سے پوچھا جائے انٹرنیٹ کا کوئی آنر ہے تو اس کا کوئی آنر نہیں ہوتا بس اس کو کمپنیاں مل کر کنٹرول کرتی ہیں تو دوسری کمپنی ہوتی ہے فرینڈس انٹرنیٹ انجینیرنگ ٹاکس فورس جو آئی اے بی کی پہلی کمپنی ہے یعنی دو برانچے سے ایک پہلی ہے انٹرنیٹ انجینیرنگ ٹاکس فورس اور دوسری ہے انٹرنیٹ ریسرچ ٹاکس فورس جی ہاں فرینڈس یہ دو کمپنیاں انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں منسن کرتی ہیں پروائیڈ کرتی ہیں اور پھر اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اب آپ کے چیپٹر پر آتے ہیں یہ کچھ باتیں تھیں ہم نے آپ کو اپنی طرف سے بتایا اب یہاں پر نے اپلیکیسن ساف انٹرنیٹ کے بارے بتایا گیا ہے کہ ایکسچینج میسیس یوجنگ ای میل ای میل کا فر فارم ہوتا ہے الیکٹراننگ میل جی ہاں فرنس تو آپ لوگ اس کو جرور یاد رکھے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کنیکشن آنی اور کمپیوٹر اب یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دیا گیا ہے کہ اینٹرنیٹ کنیکشن ایک انٹرنیٹ کنیکشن کی جو کی سرویس پروائیڈر ہی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکشن انٹرنیٹ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایکranیٹ پروائیڈر کی ضرورت پڑے گی بداخل سرویس پروائیڈر کے آپ لوگ انٹرنیٹ کو جوڑ نہ سکتے ہیں بیناس پروائیڈر کے جی ہاں فرنس تو اب وہ سرویس پروائیڈر کیا ہے سرویس پروائیڈر کیسے ہوتا آپ اسے کیا کہتے ہیں تو فرنس آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں آئیس پی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ٹھیک اس کا سوالٹ فارم آئیس پی ہوتا ہے آپ لوگ سارٹ فارم جرور یاد رکھیں گے حالانکہ کچھ سکن سوٹ آپ لوگوں کو سیر کیے ہیں سارٹ فارم کے اور سارٹ فارم ہم آپ لوگوں کو اور بھی سیر کر دیں گے تیلیگرام چینل پر جرور جوائن کیجئے گا تیلیگرام پر آج ہم نے بہت ساری سارٹ کی اور سارٹ فارم یہ سارے چیزیں سیر کی ہے جو کی ویڈیو میں نہیں بتاتا ہوں کیونکہ ہر ایک چھوٹی چیز کی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوں اس لئے آپ کو ٹیلیگرام چینل کی لنک پروائیڈ کی ہے آپ لوگ ٹیلیگرام چینل جوائن کیجئے ڈسکیپسن مل جائے گا وہاں پر ہم آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ رکھتے ہیں نیوز پیپر بھی دیتے ہیں ساتھ میں جو بھی نیوز نکل کراتی ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پر سٹیڈی میٹیریلز بھی دیے جاتے ہیں تب یہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کیا ہے اس پی کے بارے میں جان لیتے ہیں تھوڑا یہ ایک کمپنی ہے جو کہ ہمیں انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہے اس پی ایک کمپنی ہے اب ہم اس کے ایک جامپل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس پی کا ایک جامپل کیا ہے تو بھی ایشنال بھارتیہ سنچار نیگم لیٹیڈ ایر تیل جیو جی ہم انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کہتے ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے کوڑا فون ہوا بھی ایشنال ہوا ان کے مدد سے ہم انٹرنیٹ کو ایکسس کرتے ہیں یہ یہاں پر بات ہو گئی گیٹنگ انٹرنیٹ کنیکشن کی اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کچھ کنیکشن کے ٹائپس دیئے گئے ہیں جیسے کی ڈائل اپ کنیکشن اور پھر لیجڈ لائن کنیکشن پھر تھارڈ برینڈ برینڈ کنیکشن یہ ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہے اب ٹائپس آف انٹرنیٹ کنیکشن اب یہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن کے ٹائپ کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو جیسے کا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ڈائل اپ کنیکشن دیا گیا ہے اس کے بعد آئی ایش ڈین انٹرگیٹر سرویس ڈیجیٹل نیٹور کے دیا گیا ہے تو ان سبھی کے ٹائپس ہوتے ہیں سبھی کا ایکزامپل ہوتا ہے اس کو آپ لوگ جورو یاد رکھیے گا اب آگے کی بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دیا گیا ہے сравle connection ڈائریک inٹرنیٹ ایک سی اس آپ لوگ vão میں الیسڈ لائم کنیکشن دیا گیا ہے جو کی ڈائریک انٹرنیٹ ساختے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تیجے س میں انٹرنیٹہ کار Pedro کرتا ہے انٹرنیٹ فال آئیڈ کرتا ہے یہ ساری چیزے یہاں پر بتائے گئی ہیں ٹحیкр آگے वڑھتے ہیں گیا کس طرح سے انٹرنیٹ ورکر تابہ دیکھ پا ہے ایٹیز بروکن انٹو ایلارٹ آف سیم سائیڈ پیسیس تیابہ دیکھ پا ہے یہ بروک کر دیتا ہے سیم سائیز پیسیس سیم ٹکڑے میں جسے ہم کہتے ہیں پیکٹس جی آفرنز آبنے دیکھ پا ہے کارل پیکٹس انہیں پیکٹ کہتے ہیں اے ہیڈر ایڈے جو ہیڈر ہوتا ہے ہیڈر کے اندر یہ ساری چیزیں منسن کی جاتی ہے کہ کہاں سے آیا ہے کہاں پر اسے لے جائے گا یہ ساری چیزیں ہیڈر کے اندر ہوتی ہے سینڈ فرام کمپیوٹر تو کمپیوٹر اور پھر اسے کمپیوٹر سے کمپیوٹر پہ سینڈ کیا جاتا ہے پھر پیکٹس آر ایکس مائنڈ آپ لوگ دیکھ پانے ہیں ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے رسیم بلڈ ٹی سی پی آئی پی اب یہ آئی پی کیا ہے تو آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکال جی ہاں فرنس ایچ کمپیوٹر کنیکٹر اب ٹو دا اب جیسے کی آمان کے چلیے پیکٹس ہوتا ہے پیکٹس جو انفارمیشن ہوتی ہیں انہیں ایک پیکٹ میں توڑ دیا جاتا ہے بریک کر دیا جاتا سیم سائز میں اب ان پیکٹس کو سینڈ کیا جاتا ہے تو کیسے سینڈ کیا جاتا اگر ایڈریس ہوتا ہے اس ایڈریس کو کیا کہتے ہیں آپ پہ دیکھئے نہیں دیا گیا each computer connected up to the internet ہے جس اڈس آڈور کال ٹی شی پی آئی پی تو سب 극ی کمپیوٹر جو ہوتے ہیں پر ٹو ٹی کمپیوٹر جو ہوتے ہیں ج Californ sims آپ ٹو گانہینٹ انٹرنیٹ سے سارج ایک سارڈور کے مطلب سے جنھیں ٹی four q pac перہ و ہوتا ہے تو ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکال ٹی سی پی کا فل فارم ہوتا ہے انٹرنیٹ پروٹوکال آئی پی کا فل فارم ہوتا ہے جو پیکٹس انفارمیشن کی پیکٹس ہو کے جو ڈاٹا کی پیکٹس ہوتی ہے ان کا ورک ہوتا ہے ان کو ان کا رسپانس بھی سال یہ ہوتا ہے ان کو ریسیب کرنا سینڈ کرنا ساتھ من کو چیکنگ کرنا تو ٹی سی پی آئی پی ڈا گلو آف انٹرنیٹ اسے انٹرنیٹ کا گلو بھی کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں فرکوینٹلی یوش ٹرمز ان انٹرنیٹ اب انٹرنیٹ کے جو یوش کرنے کے ٹرمز ہیں کنڈیشن سے وہ ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہے ان دس سیکشنز بی بلڈس ڈسکس کامن انٹرنیٹرز آف ہیل یو انڈرسٹین ڈا ریلیسنسیف آف ویریس انٹرنیٹ ٹیکنالوجی یہاں پر چلیے بات کر لیتے ہیں ورڈ وائی بیب ڈبلو ڈبلو کا فل فارم ہے ورڈ وائی بیب تدہ ورڈ وائی بیب ڈبلو ڈبلو آر سیمپلی دا ویب is a collection of electronic documents جی ہاں فرنڈز یہ ایک electronic documents کا collection ہوتا ہے اور card بیپ پیچ جنہیں ہم بیپ پیچ کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ جو ورڈ وائی بیب ہوتا ہے collection of electronic documents یا electronic documents کا collection ہوتا ہے آپ لوگوں اسی طرح سے questions پوچھے جائیں گے ڈبلو ڈبلو کر دیا جائے گا اور آپ کو option میں دے دیا جائے گا collection of word documents معاف کیجے گا collection of electronic documents یا collection of word documents یا collection of chart documents تو وہاں پر آپ کو option choose کرنا ہوگا collection of electronic documents یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی اور یہ جو بیپ پیجز ہوتی ہیں یہ بنی ہوتی ہیں ڈبل سے جہاں فرنڈز ہائیپر ٹیسٹ ٹرانفر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ڈبل کا پھر یہاں پر بتایا گیا ہائیپر ٹیسٹ مارک اپ لائنگویج جہاں فرنڈز جو آپ کے یہ بیپ پیجز ہوتے ہیں وہ ڈبل سے بنی ہوتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں card بیپ پیس دار لنکٹ ٹوگیدر لائک آ سپائیڈر بیپ یہ لنکٹ ہوتے ہیں لائک آئی سپائیڈر بیپ کی طرح ڈیز ڈاکومنٹس آر سٹور اٹ آن کمپیوٹر کارل سرور لوکیٹڈ ایراؤنڈ ڈا وارڈ اور یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس آہ سٹور ہوتے ہیں آن کمپیوٹر سے کمپیوٹر پر کارل سرور جسے ہم سرور کہتے ہیں جی آف رینڈز جسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو سرور ہوتا ہے سرور بھی ایک طرح کا کمپیوٹر ہی ہوتا ہے اسے ہم نیٹورک نہیں کہتے سرور ایک کمپیوٹر ہوتا جہاں پر بہت ساری فائلیں اسٹور ہوتی ہیں اور وہیں سے جو کلائنٹ ہوتے ہیں یعنی کی جو چھوٹے پی سی ہوتے ہیں یعنی کی جو ہم یوجر ہوتے ہیں سرور سے جو انفارمیشن کو ایکسس کرتے ہیں تو اس کو سرور ہی کہتے ہیں وہ بڑا کمپیوٹر ہوتا جو بہت ساری فائلوں کو ایکسس کر کے رکھتا ہے اس کو سرور بولا جاتا ہے بہت لوگ سرور کو نیٹوورک سمجھ لیتے ہیں ٹھیک جیسے بینک اگر ہم آپ جاتے ہوں گے اور کہا جاتا ہے سرور فیل ہے تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کی نیٹوورک فیل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں سرور الگ چیز ہے ٹھیک یہاں پر بتایا گیا ہے بیب سرور اب بیب سرور کیا ہے ہم نے بیب سرور is a computer that store بے پیجز جو دیکھ پا ہے بے سرور is a computer a computer ہے that store بے پہ جو بے پہ جو کو store کرتا ہے it is responsible for expected request from users and servers then we have uploaded پانے یہ responsible کرتا ہے users and server کے بیچ میں یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی آئی ایس انٹرنیٹ انفارمیشن سرور جس ساری چیزیں دی گئی آپ بات کر لیتے ہیں hyperlink it is an elements in an electronic documents that links to an other place in the same documents or to an entry different documents or other resource جی ہاں جو hyperlink ہوتا ہے اس پر ہم click کر کے ایک پیسے کسی اور پیج پر ہم access کر کے پہت جاتے ہیں اس کو ہم یہاں پر hyperlink کہتے ہیں جی ہاں جسے hyperlink کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہم آپ کو دادے friends جو یہ hyperlinks ہوتا ہے are like our web navigation elements that allow you to move our navigate between web page یہاں پر they also allow you to تو یہ ایک پیسے دوسرے پیسے کے جانے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے تین ٹائپس ہوتے ہیں test hyperlink image hyperlink اور image maps جی ہاں friends اس کے 3 ٹائپس یہاں پر ہوتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر html کے بارے میں بات کر لیتے ہیں hypertest markup language جس سے web page تیار ہوتے ہیں it is a language that consists of certain words called text جو کہ یہ اس کے جو certain key words called ہوتا ہے اس کو ہم ٹیکس کے نام سے جانتے ہیں used for writing the documents on the web جو کہ web page کے writing کی جاتی ہے تیار کیا جاتا ہے web page اب بات کر لیتے ہیں web page such as the one you are looking at now is an electronic documents written in a computer language called html hypertest markup language جو ایک web page ہوتا ہے وہ electronic document ہوتا جو کہ html کے دورہ تیار کیا جاتا ہے web page can content test graphics video animation and shoot تو web page میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں content کیا کیا content ہوتے ہیں test ہوتا ہے graphics ہوتا ہے video animation and sounds as well as interactive features ہوتے ہیں such as data entry forms ہے تو جیسے کی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کی جو میڈیا ہوتی ہے میڈیا کے طرح پورا web page ہوتا ہے یعنی کہ پورا کا پورا ملٹی میڈیا سمایا ہوتا ہے each page has unique address اور سبھی page کا ہے کہ unique address ہوتا ہے no as the url تو اگر آپ لوگوں سے questions پوچھا جائے کی جو پیر web page کا جو unique address ہوتا ہے اس کو کس نام سے جانے جاتے ہیں وہاں پر ڈیس سارے option ہوں گے اور ساتھ میں آپ کو url بھی دیا رہے گا url یعنی uniform resource locator ہر ایک web page کا ایک address ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا بھی ہم نے یہاں پر بتایا کہ ہر ایک computer کا ایک ip address جڑے ہوتے ہیں جس سے ہم internet protocol کہتے ہیں اور یہیں اسی طرح ہر ایک web page کا ایک address ہوتا ہے جس کو ہم url کہتے ہیں url address کہتے ہیں url کا full form ہوتا ہے uniform resource locator that indentifies its location on the server جو server پر identify ہوتا ہے اس کے location کے بارے میں وہ بتاتا ہے server کو پتا ہوتا ہے web page usually content hyperlinks to other web page جو web pages ہوتے ہیں usually contents contents ہوتے ہیں usually hyperlinks to another page and hyperlink کی مدد سے other page پر ہم پہنچ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر website کیا ہے website often short net adjust site is one or more web page یہاں پر ابھی ہم نے آپ کو ہوتا ہے worldwide web جو ہوتا ہے worldwide web وہ بہت ساری web page کا collection ہوتا ہے تو جو website ہوتی ہے website جو ہوتی ہے وہ بہت سارے web page کا یہ بھی ایک collection ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ پارے web page belonging to particular company institute government or an individual the first page is called the home page تو website کا جو first page ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں home page کہتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بھی questions پوچھا جائے گا which acts like and index اور آپ لوگ دیکھ پارے ہیں ہاں پر دیا گیا ہے indicating the content on the site یہ سارے چیزیں بتائے گئی ہے index.htm.to by default the home page is named آپ لوگ دیکھ پارے ہیں by default جو home page کا name ہوتا ہے index.htm from the home page you can click hyperlinks to access other page سب سے پہلے آپ website کے home page پر پہنچیں گے اس کے بعد hyperlink کے مدد سے آپ other page کو ایکسس کر سکتے ہیں اب url کیا ہے use uniform resource locator تو اس کا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ every page on the web has a unique address سبھی page کے unique address ہوتا ہے called uniform resource locator uniform resource locator کہتے ہیں یعنی ki url کہتے ہیں url indicates where the web page is store on the internet url address جو ہوتا ہے وہ indicate کرتا ہے کہ web page internet پر کس address پر save کیا گیا کس server پر save کیا گیا a simple url might look like the following تو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں simple url آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر رکھا گیا ہے جسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں http کیا ہوتی ہے http یہ main ہوتا ہے جس سے ہم لوگ fake website کی پہچان بھی کر سکتے ہیں تو جو real website ہوتی ہے جو government کی website ہوتی ہے وہ http سے start ہوتی ہے جہاں فرینڈس جو بھی website http سے start ہو اسی پر آپ لوگ کیا ہے کہ believe کیجئے گا ٹھیک یہ website بھی پہچاننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈریکٹری 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 جس لوکیٹڈ کہاں پیج لوکیٹڈ ہے پھر یو آریل ڈاٹ ایس ٹی ایم ایل اب یہ جو یو آریل کی بات کہی جاری ہے یونیورسل ریسورس لوکیٹر یعنی کہ یہ فائل نیم کے بارے بتاتا ہے فائل نیم آف ویب پیج یہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں اب یہاں پر آئی پی کے بارے بتایا گیا انٹرنیٹ پروٹوکال یعنی کہ کمپیوٹر دو ناٹ انڈرسٹین لیٹرز آر سیمول کمپیوٹر دو ناٹ نہیں ایکسپٹ ہوتا ہے نہیں ایکسپٹ کرتا ہے یعنی کہ نہیں سمجھتا ہے لیٹر آر سیمول لیٹر آر سیمول نہیں سمجھتا ہے ڈائٹ ہومنس یوز ٹو کمپیوٹر آر ایس آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ہومنس کو بات کرنے کے لیے ان سے کمپیوٹر انڈرسٹین نمبر آف تو کمپیوٹر ایک نمبر کو ایکسپٹ کرتا ہے سمجھتا ہے جسے ہم مسینی لینگویج کہتے ہیں ہیں اب بائینری نمبر کہتے ہیں جو کی وان اینڈ زیرو سی سٹارٹ ہوتا ہوتا ہے کمپیوٹر لینکٹ آن دا انٹرنیٹ سبھی کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑے ہوتے ہیں ہون دا انٹرنیٹ ہے جو یونیک ہوسٹ نمبر سبھی کمپیوٹر کا ہے کہ یونیک ہوسٹ نمبر ہوتا ہے یعنی کی آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جیسے اپنے آپ کو اوپر بتایا ہے دیس نمبر is called the internet protocol address انہی نمبروں کا انٹرنیٹ protocol address کہتے ہیں یعنی کی آئی پی is method by which data is sent from one computer to another computer over the network is computer that is called to the internet has at least one ip address which uniquely identify this computer from other computer all the types of protocols جاتم سبھی کمپیوٹر سے ایک دوسرے کمپیوٹر سے جڑے ہوتے ہیں ابmäakہ سبھی کمپیوٹر کمپیوٹر کا ایک ip address ہوتا ہے جو excel مwand Nash موجیل ہواتا ہے اور اس سے مینہ سا Dios ریalon برکے ہے اور وہ ہوسٹ نمبر کے ہی oh host نمبر کی اس طرحacked سے ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ پا رہے inch qued جوش سٹارٹنگ ہوگا وہ three numbers نمبر ستا ویریس ویڈبین 0 & 255 تو یہ آپ کا کچھ اس طرح کا ہورس نمبر ہوگا جو سٹارٹنگ ہوگا وہ تری نمبر سے یہاں پر ہوں گے پھر ڈارڈ 3 نمبر پھر ڈارڈ ایک نمبر پھر ڈارڈ 5 6 کچھ اس طرح کے آپ کا ہوگا تو آپ لوگ جرو پہچانے گا کہ اگر آپ کو ڈومین نمبر دے جائے آپسن بہت سارے نمبر دے جائے اگر اس طرح سے نمبر ہے تب ہی آپ لوگ سوچ گیا کہ یہ رائٹ آفشن ہے یہی ip address ہے ٹھیک اب آگے بڑھتے ہیں ڈین ایس اب ڈین ایس کیا ہے یعنی کہ ڈومین نیم سسٹم ایبری ہوسٹ کمپیٹر لنک انٹرنیٹ ہیز یونک ہوسٹ نمبر کارڈ ip address ڈیو کین کنیکٹے ٹو جو ڈومین نیم ابھی آپ کو یہاں پر بتایا یہ آپ لوگ دیکھ پارے ڈومین نیم سرور ہور دا پیجز لوکیڈ جو کہ یہ بتاتا ہے کہ پیج کہاں پر لوکیڈ ہے تو ڈومین نیم یونک نیم آپ دا انڈیویزوال ہوسٹ کمپیٹر آن دا انٹرنیٹ تو آپ لوگ دیکھ پارے ہیں ایبری کمپیٹر آن دا انٹرنیٹ ہاو ہے بوتھ ڈومین نیم این ڈ ای پی اڈریس اب آگے بڑھتے ہیں انڈرسٹیٹنگ انٹرنیٹ اڈریس انڈرن اڈریس کے بارے میں آپ انڈرسٹیٹ کریں گے تو آپ لوگ دیکھ پارے ہیں یہاں پر دیا گیا تھا ماشٹ نو دا ڈومین نیم میں جو ڈومین نیم ہوئے وہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ پکا ہے اس دا ڈومین نیم آف ہوسٹ کمپیٹر نیم ڈ ای 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 ڈ اے ڈ ای ڈ اور ان دا آپ لو دیکھ پانے ایریا جو اس کے لیے گئے ڈاٹ ایسی بیلونگس ٹو گرافیکل ڈومین نیم ڈاٹ این تو جو لاشٹ میں یہاں پر لگایا گیا ڈاٹ این یہی ڈومین نیم ہے جو کی ہمیں درسا رہا ہے کہ یہ انڈیا کی ویب سائیڈ ہے یعنی ڈاٹ این کا مطلب ہوتا ہے انڈیا اور اس طرح سے اہ ساری ویب سائیڈوں کے نام یہاں پر بتایا گیا ہے ڈبلو ڈبلو کیا ہے ورڈ وائی بیو ایو اس کیا ہے نیم آپ دا ہوسٹ کمپیوٹر کمپیوٹر کا نام ہے اور اسی کیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ایک ایڈیمک اس پیسی ڈا ٹائپ آپ رہنائیزیسن اگرائیزیسن کے ٹائپ بتایا گیا سنسطھا کا ٹائپ ڈاٹ این کا مطلب ہوتا ہے انڈیا کنٹری یعنی کی کوڈ یہ چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے ڈاٹ این ڈاٹ کوم ڈاٹ کوم کا مطلب ہوتا کامرسیل یعنی کارگنائیزیسن یہ اس طرح سے ڈومین نیمز ہوتے ہیں ڈومین نیم آپ لو دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر کچھ ڈومین نیمز کے بارے میں بتایا بھی گیا ڈاٹ ای ڈی ڈی او ایجوکیشن ڈاٹ جو بھی یعنی گورمنٹ ڈاٹ نیٹ یعنی نیٹ ڈارک ڈ آر جی یعنی ارگنائیزیسن یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے تو یہ گلو فرک ڈومین نیم یہاں پر بتایا گیا ہے جی جیوگرافک ڈومین نیم آپ لو دیکھ پا رہے ہیں ای یو یعنی آسٹریلیا ان انڈیا جی پی یعنی جاپان یو کے یعنی یعنی یونائٹیڈ کینگڈم تو یہ ہمیں درس آتا ہے کہ کون سے سرور کا ایک پیپ پیز ہے یا کمپیوٹر کا کیا آئی پی ایڈریس ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کس ٹائپ کا ہے یہ چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہے ہواٹیج براؤجر اب بات کرتے ہیں براؤجر کیا ہے تو براؤجر سے سب سے پرانا براؤجر تھا موسائی جی ہاں سب سے پرانا براؤجر موسائی اور فرسٹ براؤجر بھی یہ تھا تھا آپ لوگ اس کے بارے میں جرور یاد رکھئے گا اب براؤجر کی بات کرتے ہیں ای بی براؤجر is the software program used to access the worldwide بی براؤجر تو براؤجر کے بارے میں آپ لوگ پڑھ لیجے گا یہاں پر ویڈیو کو ہم زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے ہیں ڈیٹل میں آپ کو نہیں بتانا چاہتے ہیں مارکرو ساپٹ انٹرنیٹ ایکسپلولر کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے ٹھیک آپ لوگ دیکھ لیجئے منو بار نیویگیٹسن بار ایڈریس بار یہ ساری چیزیں یہاں پر دیگئے سیویں گا بے پیج بے پیج کو کیسے سیب کریں گے سیویں گے لوکل کوپی بے پیج بے براؤجر یوزر لی آہ ایلاؤ تو چوئیس آف شیف فائل ایس ٹائپ تو آپ کس طرح سے سیب کریں گے یہاں پر ساری جانکاری انٹرنیٹ پروس آہ ایکسپلولر کے مطابق سکھ کریں گے تو ڈاؤنلوڈ فائل سے ہاں فائل کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹیمپریری فائل کیا ہوتی ٹیمپریری فائل وین دا فولڈر اپیرس نیمی ٹیمپریری فائل تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹیمپریری فائل فولڈر بائی اوپننگ وینڈو جسپلولر ہائی لائٹنگ یور ہارڈ ڈرائیو ٹائپکلی دا سی ڈرائیو آہ دین آہ سیلیکٹنگ فائل نیو فولڈر یہ ساری چیزیں بتائیں گے کلک آن ڈا لنک کیسے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجے گا اب یہاں پر بڑھتے ہیں پروگرام فائل کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر یہاں پر آتا ہے انٹرنیٹ سرویس اب بات کر لیتے ہیں انٹرنیٹ سرویس ہے کیا سرچ انجن یہاں پر کچھ سرچ انجن کے بارے میں دیا گیا ہے فرنٹ سرچ انجن کو لے کر میرے آہ من میں ایک questions آ گیا جو کہ ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے سرچ انجن کے بارے میں سنا ہوگا جیسے ایک جامپل دیتے ہیں کی گوگل ہوا اور یہ گوگل جو ہے ایک سرچ انجن ہے ٹھیک کروم تو ایک براؤزر ہے اور گوگل ہے اور اسی طرح سارے سرچ انجن ہے تو کیا آپ کو یہ انڈیا کے سرچ انجن نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہوگا تو کیا آپ کو انڈیا کے سرچ انجن کے بارے میں پتا ہے میرا آپ سے یہ questions سے پہلی بار آپ لوگوں سے questions پوچھ رہا ہوں تو انٹرنیٹ کا بینا مدد لیے ہوئے آپ لوگ یہ گوگل میں فٹ سے سرچ مت کر لینا جا کے کہ انڈیا کا سرچ انجن کون سا ہے اپنے مند سے آپ لوگ بتائیے انڈیا کے سرچ انجن کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ٹھیک تو ڈاؤن لوڈک فائل کے بارے ہم نے آپ کو بتایا تو سرچ انجن کے بارے میں اچھلیے بات کر لیتے ہیں یہ آپ سے میرا question سے اس کا جواب ضرور دیجئے گا کہ انڈیا کا سرچ انجن کا نام آپ لوگ جرور بتائیے کم سے کم دو سرچ انجن کے نام بتانے ہیں آپ کے انڈیا کے ڈا انٹرنیٹ is an amazing resource that provides quick access to all sorts of information the amount of information however is a waste that being able to find what are you looking for is a donation tax search engines as the answer तो आप लोग देख पार है search engines क्या है और इसके बार में यहां पर पूछा गया है तो जैसे कि आप लोग देख पार है यहां पर कुछ search engines के नाम दिये गए है Google www.google.com याहू में सर्च सारे के सारे बाहर के सर्च इंजन है जीवेस आस्टल विस्टा आस के सब सर्च इंजन है फ्रेंड्स तो आप इंडिया के सर्च इंजन के बारे में भी बताईएगा वहां पर बात करते हैं email electronic mail email क्या है email बहुत important chapter email और electronic mail mail is a peripheral method of sending message लेटर्स वीडियो एड़ ग्राफिक फ्राम वन परसंटू अनधर परसंट यानि कि हम इसके मदब से मैसेज भी सेंड कर सकते हैं लेटर भी सेंड कर सकते हैं वीडियो ग्राफिक सारी चीज़ें کر سکتے ہیں ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو people at the same time by internet جو کی internet کے same times ہوگا email is a very fast email بہت fast ہوتا ہے easy and much chapter than the using the post office خاص کریں جو post office میں use کیا جاتا تھا tax only few seconds to arrive at the gt nation if works 24 hours a day and seven days a week there are many free web page email services available on the internet یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں yahoo mail کے بارے میں بتایا ہے hotmail gmail ready mail how does the email work email کیسے work کرتا ہے اور sending and receiving message کیسے send کرتے ہیں کیسے receive کرتے ہیں کیا کیا protocols اس میں کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ پا ہے smtp کے بارے میں بتایا گیا یعنی simple mail transfer protocol protocol اس کے بعد پی او پی کے بارے میں بتایا گیا post office protocol اس کے بعد آپ نے دیکھ پا رہے ہیں components of email address کے component سے دیئے گئے ہیں email address کیا ہے آپ نے دیکھ پا ہے internet email address typically have two main sports آپ نے دیکھ پا ہے یہاں پر دیا گیا ہے ایک address کا نام دیا گیا ہے اس کے سرما ایڈی ریٹ یاہو ڈاٹ کام تو آپ نے دیکھ پا ہے اس کے سرما user name ہو گیا ڈی ریٹ یاہو ڈاٹ کام جو یہ آپ کو symbol دکھائے دے رہا اس کو ڈی ریٹ کہتے ہیں first part is the user ڈی آپ لو دیکھ پا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے first part user ڈی ہے اور then there is an add sign اس کو آپ لو دیکھ پا رہے ہیں add sign بولتے ہیں next come the host name جو یاہو آ رہا ہے یہ host name ہو گیا ٹھیک پھر also called the domain name اس کے بعد آپ کا domain name آیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے domain ڈاٹ کام یعنی کی کامرسیل ڈیس ریفریش ٹو دا میل سرورز دا کمپوٹر سوئر دا ریشیفٹ سے ہیز الیکٹرونک میل باکس اٹیز یوزلی دا نیم آف کمپنی آف ارگنائی جیسن یہ آپ لو دیکھ پا رہے ہیں ہاں پر ہم نے آپ کو بتا دیا فیر ڈومین نیم کنسیٹس آف ڈاٹ تو ڈومین نیم کو کیسے یہاں پر درس آتے ہیں کیسے کنسیٹ کرتے ہیں تو ڈاٹ یہ جو ڈاٹ ہوتا ہے اس سے ہم ڈومین نیم کو کنسیٹ کرتے ہیں آف آلوڈ بائی آہ ڈیئر آر مور لیٹر سچ ڈاٹ کام اینڈ ڈاٹ جیو بھی انڈیکیٹ ڈا ٹاپ لیبل ڈومین ٹیل ڈی اور آپ لوگ اس پارٹ آپ ڈاٹ ڈومین نیم انڈیکیٹ ڈا ٹائپ آپ رگناجیسن اور کنٹری ڈاٹ ہوسٹروریز لوکیٹڈ تو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں آج آپ لوگوں کے جانکاری مل گئی ہوگی کہ جو یس کے سرما یہ اتنا چیز ہے ایڈ دی ریٹ کے پہلے کا یہ یوجر آئی ڈی ہوتی ہے پھر ایڈ دی ریٹ ہوتا ہے اسے ایڈ سائنس بلاتے ہیں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہوسٹ نیم ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہاں پر ڈومین نیم ہوتا ہے آپ کسی ایمیل آئی ڈی میں یہ ساری چیزیں بتائی گئے یہ سیٹنگ اپ ای میل ایک آنٹ کیسے سیٹنگ کرتے ہیں ہاو ٹو سینڈ ریڈ اینڈ ریسیب ای میل کیسے سینڈ کرتے ہیں کیسے ریسیب کرتے ہیں کلک آن دا کمپوز بٹن اٹ فالو دا سکرین تو یہاں پر سینڈ کرنے کے بارے بتایا گیا ہے اور ایمیل میسے جو اوپر کا پارٹ ہوتا ہے میل کا اس کو ہم ہیڈر بولتے ہیں ہیڈر کنسیٹ دا نیم اینڈ ایڈریس تو ہیڈر میں نیم اور ایڈریس ہوتا ہے آن دا ریشیب دا ایڈریس آف اینیون ہو اس بینگ سینڈ اکاپی جسے ہم سی سی کے نام سے جانے جاتی ہے اینڈ دا سبجیکٹ آب دا میسے دا باڈی کنسیٹ دا میسے جو باڈی ہوتی اس میں ہم میسے کو ٹائپ کرتے ہیں میسے آپ لوگ سینڈ کر کے دیکھ لیجی گا ساری جانکاری وہاں پر دی جائے گی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ٹائپ سیدہ ایمیل ایڈریس آف دا ریشیب دا ٹو فیلڈ فرام مور دین ون پرسن ایمیل آئی ڈی سوڈ بھی اپنی ساری چیزیں ہاں پر بتائے گئی آپ لوگ دیکھ لیجی گا اور بی سی سی کیا ہے بلائنڈ کارون کوپی اس کو بولتے ہیں تو آپ لوگ سی سی کیا ہے اس کو کارون کوپی بولتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجی گا امپورٹنٹ ہے اور اٹریس فائل اٹیچنگ فائل کیسے اٹیچ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں انسٹ فوٹو کیسے فوٹو اٹیچ کرتے ہیں ساری جانکار یہاں پر دی گئی ہے سب یہاں پر بتائے گیا ٹیل نیٹ کیا ہے سب سے اپورٹنٹ چیز ٹیل نیٹ ٹیل نیٹ یعنی کی ٹیلی نیٹ ورک پروٹوکال ایک ایک نیٹوارک پروٹوکال ہے آپ سے اس طرح کی بھی پوسیشنز پούچھے جائیں گے کسی طرف نیٹھو سٹایپ آف نیٹ اپ پروٹوکال ٹھیک جیسے کی تینلیٹ نیٹوارک پروٹوکال ہے تو یہ پوچھا جائے گا چھوٹایپ آف پروٹوکال تو وہاں پر آپ کو چوچ کرنا ہوگا یہاں پر نیٹوورک پروٹوکال انٹرنیٹ آل لوکل ایریا نیٹھو جو کلوکل ایریا نیٹوورک میں کام کرتا ہے دا ٹیلیٹ پروگرام رنس آر یور کمپیوٹر رینڈ کنیکشن یور پی سی ٹو سرور آن دا نیٹ ورک یو کن دین انٹر کمانڈ سرور دا ٹیل نیٹ پروگرام انڈ دے وی ایکزیکیوٹ ایز یو ایز انٹرنگ داٹا ڈائیکٹری آن دا سرور کانسول یہ سارے چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے یہ ایف ٹی پی یعنی کہ فائل ٹرانسفر پوٹوکال اب فائل ٹرانسفر پوٹوکال کے اندر کیا ہوتا ہے یہ فائل کو ایک ون کمپیوٹر ٹو این ایڈر کمپیوٹر ٹرانسفر فائل کو ٹرانسفر کرتا ہے آپ دیکھ پانے بتایا گیا ایز آر کامولی یوز ٹو پروٹوکال فار ایکسچینجنگ فائل اوبر اینی نیٹ ورک دا سپورٹ دا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکال تو یہ اب یہ آپ لوگوں سے کوششنز پوچھ لیا جائے گا کہ جو فائل ٹرانسفر پروٹوکال ہے یہ کس آر ٹی سی پی سپورٹ کرتا ہے تو کس نیٹ ورک پر سپورٹ کرتا ہے وہاں پر آپ کو اپسن چننے ہوں گے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکال پر یہ کام کرتا ہے ایف ٹی پیز یوز کس طرح سے یوز کرتے ہیں شیئرنگ فائل جیسے ہم نے آپ کو بتا دیا فائل شیئر کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں پر کچھ انڈیکس کوشنز پوچھے گئے ہیں فلندہ بلینز پوچھے گئے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کا انٹرنیٹ کا چپٹر سماپت ہو جاتا ہے اب آپ کو انٹرنیٹ کا ایم سی کیوں ملے گا جہاں فرینڈس اس کے بعد ہنڈیڈ کوشنز آپ کو انٹرنیٹ کا دے دیں گے ہنڈیڈ کوشنز آپ لوگوں کو دے دیں گے ہم کس کا پرجنٹیشن کا اس کے بعد آپ کو موڈل پیپل لے کر آئیں گے تو انٹرنیٹ کا چپٹر آپ لوگوں سماپت ہو گیا آئی ہوپ دوستوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کی ڈومین نیم کیا ہے اور یہاں پر ہوشٹ نیم کیا ہے ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں تو دوستوں اگر جو بھی ہم نے چھوڑ دیا آپ لوگ اس کو جرور نوٹس کر لیجے گا پڑھ لیجے گا ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اسی وجہ سے ہم آپ کو یہاں پر سوٹ چیزیں بتاتے ہیں تو آئی ہوپ دوستوں آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کیجے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے پوری کوسس کی ہے آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے سے اسپلین کرنے کے لیے کوئی بھی گلتی ہو تو اس کے لیے سوری چاہتے ہیں دنبا دوستوں اور پھر ملنے کے نیسے ویڈیو میں تک لیے بائی ٹیک کیئر